بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جانا بھی ضروری تھا جس کی وجہ سے پھر میں نے بریک لے لیا اور پھر میں نے سوچا جب میں دوبارہ آؤں تو ریگولر ہی آؤں ایسے نہ ہو کہ میں بیچ بیچ میں ویڈیوز ڈالوں پھر دوبارہ چلی جاؤں تو بس پھر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے نعمت سے نماز ہے تو میرا نیو بون بیبی تو اسی وجہ سے بس پھر مجھے بریک لینا پڑ گیا اور پھر بریک کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا جس کی وجہ سے بس پھر اتنا زیادہ گیپ آ گیا اور پھر اب دوبارہ سے میں نے ریچ جوائن ہی کیا ایک طرح سے اسی چینل پہ ہی تو اب دیکھتے ہیں دوبارہ چینل مطلب ظاہر ہے چینل کی ریچ ٹاؤن ہو جاتی ہے اتنا عرصہ چینل پہ نہ آیا جائے تو یہ ویڈیوز میں نے ابھی بیبی پیدا نہیں ہوا تھا تب سے ہی میں نے ریکارڈ کر لی تھی تو میں نے سوچا تھا ساتھ کے ساتھ ڈال دوں گی لیکن بس پھر دلی نہیں کرتا تھا کچھ بھی کرنے کا ظاہر ہے طبیعت اتنی ناساز ہوتی ہے پھر سی سیکشن ہو جانا اس کی ریکاوری میں ہی اتنا سارا ٹائم گزر جاتا ہے کہ بس پھر نہیں انسان کر پاتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کر پاتے ہیں لیکن بس پھر میں نے خود ہی ہمت نہیں بنائی بس سوچتی رہتی تھی آج ڈالوں کل ڈالوں ولاغ آج سے سٹارٹ کروں بس پھر اسی چکروں میں کافی ٹائم گزر گیا میرے خیال چاہے تھری منس تو ہو گئے ہوں گے تو اس کے بعد پھر اب میں آئی ہوں اور یہ جو میں اپنا بیبی بیک بنا رہی تھی ہسپٹل کے لیے یہ وہ ساری چیزیں تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی ان میں ابھی کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو ہم نے بعد میں بھی لیں تھی اور بس پھر یہ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے مطلب ساتھ ابھی اکٹھی لے لی تھی جب پھر میں نے کہا چلو اب میں بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ بھی ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا جا رہا تھا اور ایک دن ایسے آنا تھا کہ مطلب بیبی ہو جانا تھا اور میری ویڈیو ہی ریکارڈ نہیں ہونی تھی تو میں نے سوچا ابھی جتنی اویلیبل ہیں چیزیں اس میں بنا لیتی ہوں اور پھر بس شاپنگ کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا اس حالت میں سپیشلی تو بس پھر میں نے بہت مشکل صحیح شاپنگ کی تھی بس چیز ویلیو گئی تھی اور امتیاس پہ گئی تھی جو چیزیں سمجھ آئیں لے آئیں باقی میں نے اپنے ہزبنگ کو لکھ دی تھی کہ آپ یہ چیزیں لے آئیں بس کپڑے بغیرہ تھے وہ میں سوچا تھا کہ میں ساتھ جا کے لوں باقی چیزیں تو کچھ بھی ہوتی ہیں جیسے اور اسیسریز ہوتی ہیں بیبیز کی وہ تو بس انسان لکھ کے دے دے برینڈ بتا دے فلان چیز فلان کمپنی کی لے آئیے گا تو ولا دی انہوں نے باقی یہ ساری چیزیں تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے کس طرح کی ڈرسز بنائے تھے تو بیبی ماشاءاللہ سے اگست میں آیا تھا تو بس پھر ہمیں اسی کے اکارڈنگ بنانے تھے ڈرسز اسی ویدر کے اکارڈنگ میں نے بنائے تھے کیونکہ گرم کپڑے ابھی نہیں چاہیے تھے ان دنوں بہت گرمی تھی اور لٹرلی مجھے بھی اتنی گرمی لگتی تھی اور بس لیکن میرہ جو تھی وہ جولائی میں پیدا ہوئی تھی اس کی باری پہ تو بہت زیادہ گرمی تھی اور اس کی باری پہ بھی تقریباً سیم ہی گرمی تھی کوئی اتنا خاصا فرق نہیں تھا تھوڑا بہت ہوگا تو بس یہ ہے کہ ذرا اگست کے لاز سے راتیں ٹھنڈی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن بس پھر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے خیر سے سب ہو جائے تو انسان ان چیزوں کو اپنے آپریشن وغیرہ اور یہ سارے دکھ بھول جاتا ہے جب سب کچھ خیر خوشی سے ہو جائے تو اللہ پاک نے الحمدللہ مجھے بیٹا نمازہ ہے خیر سے ماشاءاللہ بہت پیارا بہت حسین اس کا بھی فیس ریویل کروں گی ابھی صرف آپ لوگ اس کی شاپنگ انجوائے کریں میں نے سوچا تھا میں اپنا جو ہے مدر بیگ ہوتا ہے جو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن لازٹ ریز میں اتنی حالت خراب تھی کہ میں نے اپنے بیگ میں کیا کیا رکھا ہے میں نے سوچا تھا یہ سب بتاؤں گی لیکن وہ اتنی حالت خراب تھی کہ بس پھر میں نے نہیں اس کو اس کے مطلب کوئی کلپس نہیں بنائے کوئی ویڈیو نہیں بنائی لیکن بس پھر میں نے کہا ہاریس نام رکھا ہے ہم نے بیبی کا تو بس دیکھ دم موں سے نکل گیا ہے ورنہ میں نے متفیس ریویل کرتی تو بتاتی بہرحال ہاریس کا میں نے سوچا کہ اس کی چیزیں جو میں نے لیں ہے ظاہر ہے اس کی نیو نیو چیزیں تھی اور اس طرح پھر اس کو تو شیئر کرنا اور بس اس کے بیبی بیگ میں یہ ساری چیزیں پوری بھی نہیں آ رہی تھی پھر کچھ میں نے اپنے بیگ میں رکھی ہوئی تھی یہ اس کے ٹاول وغیرہ تھے یہ ویسے زیادہ والے ٹاول تھے جو میں نے یہ بھی رکھ لئے تھے اس کی نیو شاپنگ کے ساتھ اور باقی یہ جو اسیسٹریز تھی باقی یہ پھر اور بھی کچھ ایک دو چیزیں منگوائی تھی زیادہ چیزیں زیادہ شاپنگ موسٹلی ہو چکی تھی بس بعد میں کچھ دو چاری چیزیں تھی جو میں نے لاشٹ میں منگوائی تھی یہ بڑا بیگ میرا تھا اور یہ چھوٹے والا ہارس کا بیگ بنایا ہوا تھا اور بس اسی کے ساتھ اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور اللہ حافظ